اندازے بیان اگرچہ شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہانچین ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں صاحبِ صدر اور ہر دل عدید اساد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لگکشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اس سے بھی پڑھ کے یہ احسان ہے اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت میں پیدا فرمایا تو میں یہ کہوں گا اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کی تعریف میں ملائک نے ترانے چھڑے جس کی تعریف میں ملائک نے ترانے چھڑے کیسرو کسرا کے مندیروں کو ہلایا جس نے سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی عامت سے قبل دنیا تاریخوں میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف ظلم کا دور دورہ تھا انسانیت حد درجے تک گر چکی تھی شراب نوسی جوا قتل و غارب بدکاری عام تھی سنفہ نازک کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ایسے میں سرزمین عرب کے ان بدوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایسے میں پتھا کی چوٹیوں سے ایسا مختاب تلو ہوا جس نے تاریخیوں کو پروشنیوں میں بدل دیا ظلم کو عدل میں بدل دیا رہزنوں کو زمانے کا امام بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آیا فیض پاتا چلا گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو ابو بکر تھا فیض پھایا تو سدھی کے اکبر بن گیا